بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبل اسبیست اہم واقعات آجاتے ہیں ان کی لائف کے حوالے سے ان کے حوالے سے شارلی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی جو انگلیش میں لیکچر ہے اسی ٹاپک پہ جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس انگلیش میں کورس پڑھنے اسلامی سٹریز وہ اس لنک سے جہاں نا وہ ہر پلے سکتے ہیں آج کے ہم ٹاپک اپ ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تعریف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کا تعلق تھا قریش جو کہ عرب کا ایک موزز ترین قبیلہ بن نفاشن سے تھا اور اس ہاندان کی شرافہ جو تھی ان کے ایمانداری اور صحافت بہت زیادہ مشہور تھی اب یہ ہاندان جائے وہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے دین پر تھا جسے دین حنیف بھی کہتے ہیں اس کے لئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں ان کے والدین کو دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ جو عبدالمطلب کے بیٹے تھے اپنی خوبصورتی کے وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے ان کا انتقال جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداشت سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا والدہ کا نام جو تھا وہ حضرت عامنا بینت وحب تھا جو قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھی ان کے سردار تھے قبیلہ بنی زہرہ کے ان کا نام تھا وحب بن عبد بن مناح بن قصہ بن قلاب ان کی یہ بیٹی تھی اور ان کا شجرہ نصب جو ہے حضرت عامنا کا وہ ان کے شوہر عبدالمطلب کے ساتھ عبد بن مناح بن قصہ کے ساتھ مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ تھے حضرت عبدالمطلب وہ قریشی سردار تھے اور آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ حضرت عدنان سے جا کے ملتا ہے جو حضرت اسماعیل جو حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے اولاد میں سے تھے ان سے جا کے ملتا ہے اور مشہور ترین عربوں میں سے تعلق رکھتے تھے اس طرح جائے وہ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان کا شجرہ نصب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب کہہ کس طرح جو ملتا ہے حضرت عدنان کے ساتھ تو سب سے پہلے محمد بن عبداللہ جو کہ بیٹے تھے عبدالمطلب کے بن حاشم بن عبد مناف بن قصہ بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالی بن فہر بن مالک تو یہ ایک سلسلہ نصب بنتا ہے ایک فیملی بیکرون بنتا ہے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تعلق رکھتے ہیں حضرت عدنان کی جو ہے نا وہ سلسلہ نصب وہاں پر جا کر مل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہم اگر دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہسٹری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب ان کے وفات ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیدائشتیں تقریباً چھ ماہ پہلے آپ کی پرورش جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت عبدالمطلب نے کی جو کیاپ کے دادا تھے اسی دوران جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹائم کے لیے ایک بدوی قبیلہ تھا اس کے پاس جہنا وہ بیج دیا گیا تھا پرورش کے لیے یہ طریقہ کار تھا یہ رواج تھا عرب کا مقصد کیا تھا کہ بچوں کو فسی عربی زبان سکھانا اور کھلی ابو ہوا میں سہن منطلی کے سے پرورش کروانا اس دوران جو ہے وہ نے بفاق صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بن عبداللہ اور حضرت سویبہ ٹھیک ہے ان کے پاس سہنہ وہ بیجا گیا انہوں نے ان کی پرورش کی چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور آٹھ سال کی عمر میں جب دادا نے وفات پائی تو آپ کی پرورش کی زمداری پھیر آپ کے چچا اور بنو حاشم کے جنہیں سردارتیں حضرت ابو طالب ان کی سرکردگی میں آپ کو دیا گیا تھا سرپرستی میں آپ کو دیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ پھر آپ کی پرورش کی تھی پھر آ جاتا ہے مین انسیڈنٹ شک کے صدر یعنی کس سینے کو چاک کرنا کس طرح سینہ چاک کیا گیا تھا کتنی مرتبہ کیا گیا تھا یہ کیا وقت تھا کیا ٹائم پیڑڈ تھا جب جو ہے نا وہ انسیڈنٹ یہ پیش آئے تھے اس میں سب سے پہلے آجاتے تھے زمانے تفولیت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حیمہ سادیہ کے پاس تھے وہ ان کی پرورش کر رہی تھیں تو اس وقت تقریباً چار سال بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تھی جب یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا دوسری مرتبہ جو ہے شکر صدر کا واقعہ آتا ہے دس سال کی عمر میں تیسری مرتبہ بے ست کے وقت جب نبوہ سے سرپراز کیا جانا تھا آپ کو اس وقت پیش آیا تھا اور آخری مرتبہ جب میراہج کا واقعہ ہونا تھا وہ این سیڈنٹ جہے وہ میراہج کا محکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میراہج تشریف لے کر spouse اس وقت جوہنا کہ اب اس سے کبھی شکر صدر کا واقعہ پیش آیا تھا rogように میں آجاتا ہے شام کے ساتھ اس میں آجاتا ہے شام کے سارے اب براہبرک صرح رہے لہتویں آپ نے بقاعدہ اپنا پیش آیا تھا ہوا تھا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر جو ہے وہ کرتے تھے اب تجارت کے امور سے واقعیت آپ نے حاصل کی تھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ رہ کے یہ کام کر کے اور پھر یہ کہ اس سفر جو شام کی طرف سفر تھا اس دوران اگمت باب گئے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ تو اس دوران جو ہے وہ ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی تھی آپ کو دیکھے کہ آپ نے بولا تھا کہ ایک آنے والی پکمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یہ نشانیاں پا لیں گے تو پھر انہوں نے آپ کی جان کو حطرہ ہو سکتا ہے پھر اس طرح ہوا کہ حضرت ابو طالب نے سفر ملتوی کر دیا واپس مکہ اگر شام کی طرف آپ نے سفر نہیں کیا اس کے بعد دوسرا جو اہم سفر آتا ہے شام کی طرف اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حضرت حدیجہ نے اس طرح نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہ شادی کی پیش کش کی اور آپ کو ان سے نکاح ہوا تو تقریباً پچیس سال کی عمر میں آپ نے جہاں وہ شام کا دوسرا سفر شروع کیا اور حضرت حدیجہ جو کہ ان کا سمان لے کر جا رہے تھے تجاتی کافلا حضرت نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی بنا پر آپ اپنے آپ کو بہت اچھا تاجہ بھی ثابت کیا تھا کہ ہر کام میں ایمانداری پائی جاتی تھی اب نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال اجازت بھی تجات کی گھر سے لے کر جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرت حضرت حدیجہ نے بھی جہاں اپنا مال آپ کے سپورد کیا تھا کہ آپ اس کو انجام دیں تجارت کے حوالے سے اب اس صفح کی واپسی پر جب حضرت حدیجہ کے غلام جو محصرہ ساتھ گیا ہوا تھا اس نے جہاں نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانداری ہے ان کے احلاق کے حوالے سے جو باتیں بتائی تھی ان کی بیس پر جو ہے وہ اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بل نوفر کو بھی بتایا تھا ورکہ بل نوفر نے بتایا کہ یہ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں نگر یہ صحیح ہے تو یہ شخص یہ کنی نبی ہے اور پھر نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق اور امانداری سے اتنی وہ متاثر ہوئیں کہ آپ کو شادی کا بیغام دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس کا مشورہ کیا اور اس کے بعد اس کو اسیپٹ کر لیا قبول کر لیا اس وقت کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ پچی سال تھی اور حضرت حتیجہ جو تھی وہ قریش کے اکمال دار اور معزز ترین جو حواتین ہیں ان میں تعلق رکھتی تھی حضرت حتیجہ سے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹھنیاں تھی ان میں حضرت زینب حضرت رکعیوں میں قلزوم اور حضرت فاطمہ جنوب شامل ہیں اس کے بعد اہم باقیاں آجاتا ہے نبوت سے قبل وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کہ کس طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کیا تھی کیا معاملہ درپیش آیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کہتے ہیں کہ اس سے پانچ سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر پینتی سال تھی قریش نے حانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اب حانہ کعبہ کی امارت تو بسیدہ ہو چکی تھی اور نرشے میں ہونے کی وجہ سے پانی بارش کا تمام اندر بھڑ جاتا تھا اور بیلڈنگ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اب قریشیوں کا ارادہ تھا اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے تو تمام جو رئیس قریش کے وہ اس پر متفق ہوئے تھے کہ بیت اللہ کو جو ہے نا وہ منہم کر کے یعنی کہ اس کی عمارت کو گھرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے تو جو ابو وہب بن امر اخمہ خزومی تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے مامو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریش جو ہے نا محاطیب ہوئے اور پھر انہوں نے کہا بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی ہش کیا جائے گا وہ قصبِ حلال یعنی کہ حلال ذریعے سے روزی کم آ کر اس پر لگائی جائے گی زنہ چوری اور سودھ وغیرہ کا اس میں پیسہ جو ہے وہ شامی نہیں ہوگا حلال مال سے تعمیر میں کیا جائے گا اور اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی وہ پسند کرتا ہے اب اس حیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کی شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے تعمیر بیت اللہ کو محصف قبائل پر تقسیم کیا گئے انکہ تھوڑا تھوڑا حصہ سب اس میں ڈالے اس لحاظ سے اس کی تقسیم کی گئی پتھر الگ الگ جو ہے نا وہ لوگ جمع اس کو کریں گے اس کے بعد جب تعمیر مکمل ہوئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں احتلاف شروع ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ تلوارے کھینچ کر کھڑے ہو گئی ہیں حطرہ تھا کہ جنگ قتل و غارت نہ شروع ہو جائے پانچ روز اسی طرح گزر گئے یہ بات بسائیڈ نہیں ہو رہی تک کہ کیا کیا جائے تو ابو امیہ بن مغیر مخزومی جو کہ قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے انہوں نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے دائل ہوگا اسے کو اپنا ہم جو نم حکم بنا کر فیصلہ سے کروائیں گے سب نے اس رائے کو پسند کیا اب جب صبح ہوئی ہے تو تمام لوگ گھر میں پہنچ گئے دیکھا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب نے دیکھا تو سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوئے وہ کہنے لگے کہ یہ تو محمد امین ہیں ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں یہ تو محمد امین ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام دے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے ابھی اس فیصلے کو بھی سب نے بہت پسند کیا اور سب نے ملکہ چادر اٹھائی اور جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تنوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اس کے بعد اہم اور مین انسیڈنٹ آ جاتا ہے بلصد یعنی کہ نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر ہو رہا فکر کے لیے مکہ میں جو غار ہیرہ مکہ سے باہر ایک غار ہیرہ ہے جبللون میں یہ واقعہ ہے وہاں پر تشریف لے جاتے تھے اب جو غار ہیرہ کا جو ہے کوہ خیرہ کا ایک غار جسے کوہ فائران بھی کہا جاتا ہے اب چھے سو دس میں اس وی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حسد جبرائیل علیہ وسلم اپنی پہلی وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کر آئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ صورت اللہ کی ابتدائی پانچ آیات کا نزول جو ہے وہ ہوا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ چاریس برس تھی یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر ہے اور ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو اہم واقعات در پیش آئے ہیں ان کی لائف میں کیا کیا اہم انسیڈنٹ ہوئے تھے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستت کے بعد جن کے نبوت کے بعد جو مین انسیڈنٹ ہیں وہ ڈسکس کریں گے کمنٹس میں بتائیے کہ آج کے لیکچر آپ کو کیسا لگا ہے جزاکم اللہ خیئرن اللہ حافظ